بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ٹاکرہ کے ساتھ شہب الدین اور سلیم بخاری حاضر ہیں ناظرین کل سے ایک اہم بہت اہم ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے یہ ہفتہ جی آئی ٹی کی تحقیقات کا آخری ہفتہ ہے کیونکہ اس سے آگے جو سوموار آئے گی دس جولائی اس دن جی آئی ٹی کی رپورٹ پیش ہونی ہے اس ہفتے میں بہت اہم لوگ پیش ہو رہے ہیں کیونکہ اس ہفتے میں ان کا نام آ گیا جن کو پہلے نہیں بلایا گیا وہ ہیں مریم نواز بہرحال اور بھی کچھ لوگ متوقع ہیں اب اس بارے میں ہم جب تک وہ پیشنا ہوں پیشنگ ہوئی نہیں کر سکتے کہا جا رہا ہے کہ اہم لوگ آ رہے ہیں منسون بارشیں پاکستان کے اندر ہر سال یہ موسم آتا ہے خلیج بنگال سے اٹھنے والا بادل جب یہاں تک پہنچتا ہے اور پھر جو تباہی پھیلاتا ہے اس سے برا کیا ہونا ہے کہ ہم نے کبھی اس کے روک تھام کے لیے اس پانی سے جو کٹھا ہو جاتا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور ہر سال پھر ایک نیا سلام اب پھر ہمارے اوپر ایک نئی مصیبت آ رہی ہے انصاف میں امتیاز انتہائی بدقسمتی کہ اگر غریب آدمی پکڑا جائے تو جیل میں جلاد ہو سڑا دو مر جائے امیر آدمی پکڑا جائے تو نہ کوئی ہتھ کڑی ہے ائر کنڈیشن گاریوں میں ائر کنڈیشن بلٹ پروف گاریوں میں پیش ہوں گے آپ مڑھتے رہیں سڑھتے رہیں یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں یہ دو ایک ایم اے ایم پی اے کی کہانی ہے ریمن ڈیویس ایک ایسا نام جس نے ساتھی زخم تازہ ہو جاتے ہیں یہ ہمارے سامنے چوک میں ہمارے پاکستانی بچوں کو قتل کیا تھا پھر وہ ان کے خون بہا ادا کر کے چلا گیا وہ خون کتنے میں بیچا گیا کس کس نے بیچا ریمن ڈیویس نے اپنے کتاب میں انکشاف کیا ہے دیکھتے ہیں اب کیا کیا اس میں آیا ہے سکم بارڈر پہ اس وقت انڈیا اور چائنہ کے درمیان انیس سو باسٹھ کے بعد ایک دوبارہ تنازع پیدا ہو رہا ہے چین نے انڈیا کے بنائے ہوئے ان کے مرچے تباہ کر دیئے ہیں ایرانی لیڈر کا ایک بیان آیا ہے انہوں نے کشمیر پہ ظلم کرنے والوں کے بارے میں کھل کر بات کی ہے شکر ہے کہ آج اسلامی دنیا میں کوئی تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیری مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بہاری صاحب ابتدا تو ہماری جی آئی ٹی سے ہوگی ہفتہ بڑا اہم ہے کہتے ہیں کہ بس کچھ جائے گا کچھ رپورٹ جائے گی کیا ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے اوپر تو چونکہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے اور اس کے اوپر بات اب کرنے کا زیادہ موقع اس لیے ہے جیسا شعبدین نے کہا کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہفتہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے مگر میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں اس سے پہلے یہ جو مونسون ہے اس کی طبعیوں کے اوپر بات کر لیں ہم پہلے مونسون پھر جائے گا آہ میرے خیال سے پہلے کر لیتے ہیں اس لیے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بارشوں کا یہ موسم جیسا کہ شعبدین نے کہا ہر سال آتا ہے ہر سال سہلاب بھی آتے ہیں ہر سال شہروں کے اندر پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے جو ہمارے ٹرانسفارمرز ہیں وہ ٹرپ کر جاتے ہیں بجلی کے وجہ سے بھی لوگوں کو عذاب ایک پسینہ اس لیے کہ اس موسم میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے اوپر سے بجلی بھی چلی جاتی ہے تو یہ ساری جو تباکاریاں بارشیں پھیلاتی ہیں اس کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں کیا وہ میار کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ جو ان سے ہم توقعات لگا کے بیٹھتے ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں نہیں اسی طرح سلاب کی صورتحال ہے سلاب ہر سال آتا ہے ہر سال اربوں روپے خرچ کیا جاتا ہے اس وقت جب تواہی ہو چکی ہوتی ہے جب ویلیجز کے ویلیجز گاؤں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ جاتے ہیں جب جو غریب کسان ہے اس کی کھڑی فصلیں اجار ہو جاتی ہیں اور سارا سال اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو اچانک ہمیں پھر خیال آتا ہے کہ ان کی دادرسی کرنی چاہیے ان تک پہنچنا چاہیے پھر کچھ انجیوز کام کرتی ہیں لیکن حکومتی ادارے اور حکومتیں چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ وفاقی ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اور شایب آپ اتفاق کریں گے مجھ سے کہ ہمیں وہ نا جو ایک مشہور کہاوت ہے کہ سردار اس وقت سوچتا ہے جب سر پر لاتھی پڑے تو یہ جو لاتھی کے بعد ہم مسلمانوں سے تھوڑا آگے جا رہے ہیں ہاں نہیں مطلب یہ کیا رویہ ہیں سر یہ بدقسمتی ہے وجہ یہ ہے اب میں سچی کہوں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ان کو ذرا نشانہ بناتے ہو سر یہ ہے پیسہ کھانے کا طریقہ آپ نے دو عرب روپے بانٹنے ہیں اس میں سے کتنا کتنا غتربود ہوگا کدھر جائے گا کس کی جیب میں جائے گا سرکاری افسران سے لے کے سہسدانوں کے نام لیتے ہوئے ڈل لگتا ہے سب شامل ہیں کوئی نہیں چھوڑتا یہ پیسہ کھایا جاتا ہے مجھے بتائیں راجنپور میں رود کوئی ہر سال سلاب لاتی ہے نا آپ کو پتہ ہے بھائی اس پانی کو بچالو اس پانی کو بلوچستان شفٹ کر دو اپنے سلاب اپنے خوشک زمینہ آباد کر لو ناظرین ایک تو مجھے چچو کی بات کٹنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ ایک اتنا اتنا میرے خیال سے پہلے وہ کراچی کی صورت عالمارے ناظرین ساتھ ساتھ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں لیکن میں چچو کی اس بات پر کہ میں پھر بولوں گا تو آپ مجھے کہیں گے میں نے اسے آج تک کبھی نہیں ٹوکا ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس کے دل میں آتا ہے جو اس کے من میں آتا ہے یہ بولتے ہیں اور میں انتظامیہ کا تو ہم مشکور اس لیے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہمیں ifs and buts کے بارے میں نہیں بتایا ہے یہ پروگرام میں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کھل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اپنی رائے بھی دیتے ہیں عوام کیا سوچ رہے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چاچو کبھی کبھی چٹکی کاٹتا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو میں ذرا موقع چھینتا ہوں مجھے پکڑنا پڑتا ہے بڑی باریک جالی لگانی پڑتی ہے ورنہ یہ کچھ بھی کہہ کے گزر جاتے ہیں جی یہ انہوں نے کوئی ٹھیک کہا کہ سوال اب پوچھے جانے چاہیے یہ جو لوگوں کے ووٹ لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اپنی بندر بانٹ کے لیے وقت سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں انظار کرتے ہیں کہ تباہی آ جائے پیسہ ہمارے ہاتھ آئے چاہے وہ عالمی ڈونیشن سے آئے چاہے وہ حکومت الوکیٹ کرے اور پھر اس کے اندر سے اپنے حصہ قطر بیمت کر کے اور عوام الناس کو ان کے حق سے محروم کیا جائے یہ بھی میرے خیال سے اس جمہوریت کے نام پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑی گالی بھی ہے گھر صاحب میں ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو یاد دلاؤں گا چند سال پہلے سلاب آیا تھا اور ملتان کے قریب ایک ایسا بند توڑا گیا جس کو توڑا نہیں جانا چاہیے تھا آپ نے لیفٹ بینک بریج کرنا تھا آپ نے رائٹ بریج کیا اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی کیوں؟ کیونکہ لیفٹ سائٹ پہ کسی کو بچانا تھا وہی اللہ کا واسطہ ہے جو تیہ ہے اس کے مطابق چلو لاہور میں یہ تیہ ہے کہ راوی میں سلاب آئے گا شادرے کا بند ٹوٹے گا ادھر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے گی لیکن لاہور کو نہیں ڈبونا پانی لاہور شہر کے اندر نہیں بیجنا یہ چیزیں تیہ ہوتی ہیں سر لیکن جان کے خرابی کی جاتی ہے ناظرین شہم الدین جس طرح کہہ رہے ہیں یہ بات بلکل درست ہے کہ اگر اشرافیہ کی زمینوں کو ان کی فصلوں کو بچا کے غریب کسان اور ان کے کنبوں کو تباہی سے دوچار کرنا ہے تو میرے خالصے اسے میں تو کہوں گا کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک جور میں پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے یہ تو تظلیل ہے انسانیت کی جو کہہ رہے ہیں اب بھی آپ شہروں کی بات کہہ رہے تھے نا اب کراچی آپ دیکھئے یہ چلے گا سپٹمبر تک اس کے باوجود یہ سڑکیں کون کھوتا ہے جون میں کیوں وہ جو فنڈز ہیں وہ اگلے سال ٹرانسفر ہوگے تو ختم ہو جاتے ہیں ان پیسوں کو ایک ڈم استعمال کرنے کے لیے اور تباہی کرنے کے لیے آپ کے لاہور میں ہمارے دفتر کے قریب ایک ایسی سڑک پر ایک لمبی کھو دی گئی ہیں بلکل سیوری ڈالا گیا بارش ہوئی پہلی گاڑیاں گریوں اس کے اندر کراچی میں کیا ہوا یہ ہے مسئلہ اور ٹویٹس اس کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو کوشش کریں گے ہمارے پروڈیسر جو ہیں کہ وہ دکھا سکے کہ اس حوالے سے لوگوں کے جذبات کیا ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا میرا خیال یہ ہے کہ جو بات کی شہروں کی انہوں نے شہروں کی قسم پرسی کا بھی بہت برا حال ہے سڑکے کھوڑنے کا ایک ذکر کرنا شاید بھول گے شویب جو اورنج لائن کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے جو خدائی پورے شہر کی ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر بھی اتنے حادثات ہو چکے ہوئے ہیں اور خاص طور سے بارش کے موسم میں سکوٹر سکیڈ کر کے اس میں گرے ہیں لوگوں کی ہلاکتے ہوئی ہیں ان سب کچھ کا کوئی تدارک ہونا چاہیے حکومت چاہے صوبائی ہو چاہے وفاقی ہو وہ اگر بڑے منصوبے لانچ کرنا چاہتی ہے تو اس کے تحفظات جو اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل درامت بہت ضروری ہے تاکہ انسانی جانوں کا زیانہ ہو ویژن ضروری ہوتا ہے علم ضروری ہوتا ہے کسی کام کے لیے یعنی آپ کا خیال ہے کہ ویژن کے پیدار بھی لیڈرشپ ہوتی ہے نہیں لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہماری لیڈرشپ پہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہے ہی کوئی نہیں کوئی ویژن نہیں ہے آپ نے اس لاہور میں پانڈنگ ایوریاز ختم کر دی ہے کیوں وہاں پہ گہری جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا تھا انمین کے نیچے جا رہا ہے اور وہ جا کے ہمیں ہی واپس ملنا ہے ہم نے وہ جگہ ختم کر دی آج صرف پتھر ایٹ کی سڑکیں ہیں پانی کہاں جائے گا لوگوں گھروں میں گھوسے گا ایک اور بات میں جو بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے یہ پانی کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ پانی سیپن نہیں کر رہا نیچے گراؤنڈ میں تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں رپورٹس چھپ رہی ہیں یہ کہ جو ٹیو ویلز ہیں ان کے پانی کی سطح جو ہے کو بیس بیس فوٹ پچیس پچیس فوٹ نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ بھی بلکل یہ صحیح اشارہ کیا شاہدین نے کہ چونکہ ڈمپ ایریاز نہیں ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوکے گراؤنڈ کے اندر سیپن کرے اور اس وارٹر لیول کو اوپر بڑھائیے اسی وقت ایک اور کام ہوا ہے میں اس پہ گزشتہ دو سال سے مسلسل لاور کی ذلعی قومت سے کہتا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے نہر کے ساتھ گرین بیلٹ کو گیرا کر دو پانی کھڑا ہو جائے گا چلا جائے گا ماں پر تمہیں گا تکلیف ہے آج وہ گرین بیلٹ ختم کر دی گئی مغل پرے سے لے کے ہر بار سپرے تک بہت چھوٹی سی پٹی بچی ہے اللہ تعالی خیر کرے ان غریبوں کی جن کے گھر سڑک کے ساتھ ناظرین میں اس کو کاٹ رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد اس نے ایک سیکنڈ سے پہلے درختوں کی کٹائی کے اوپر آ جانا ہے جو بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے مجھ سے میں کوئی شبہ نہیں ہے نوائے وقت کے صفات کے صفات انہوں نے بھرے ہوئے ہیں اور بہت کمیٹمنٹ کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ درختوں کی کٹائی نے اس شہر کی خوبصورتی کو تو گین لگا ہی دیا ہے لیکن انسانی زندگی کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بہت تباقی ہیں کوئی گلیری کوئی پرندہ کو چڑیا کو توتہ نظر آتا ہے آپ کو ہا نہیں یہ باتیں یہ سب باتیں آپ کے ٹھیک ہیں میرے خیال ہے جی ایٹی کی طرف آ جائیں بلکل آنا پڑے گا جی جی ایٹی بہت سوئے توتے بولیں گے سر جی ایٹی کے حوالے سے شاہب الدین نے آپ کو اپنے طرفی کلمات میں تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہفتہ بہت اہم ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اب صرف آٹھ دن بچے ہیں جب فائنل رپورٹ جو ہے جی ایٹی اپنی پیش کر دے گی اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جو نواز شریف کی فیملی اور وہ بزاتے خود وہ اور ان کے بھائی ان کے بارے میں اگلا لایہ عمل کیا ہوگا کیا یہ جی ایٹی انہیں ریلیف دینے جا رہی ہے کیا یہ جی ایٹی ان کے خلاف پروسیکوشن کا آرڈر دینے جا رہی ہے کیا سپریم کورٹ اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے کوئی ججمنٹ سنانے جا رہی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میرے خیال سے جس کا ذکر کیا جانا چاہیے وہ یہ کہ پہلے تو نواز شریف کے دونوں بیٹے جو ہیں جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئے پھر اس کے بعد ان کا کزن کو گواہی کے لیے بلایا گیا پھر نواز شریف صاحب کو سمن گئے پھر شہباز شریف صاحب کو سمن گئے تو ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ شاید مریم نواز جو ہیں ان کو اس سے استثناء مل گیا ہے ایک نام آپ بول گیا سر کونسا جو ان کے دماد ہیں ان کی بھی پیشی ہوئی اور اب چونکہ مریم نواز کا نہ صرف نام آیا ہے بلکہ ان کو پانچ تاریخ کے لیے ان کو طلب کر لیا گیا ہے تو ایک خطرہ تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ اب شاید کچھ مزید ناموں کو بھی جن میں محترمہ کلسون نواز صاحبہ کا نام ہے جس میں ہمارے وزیر خزانہ جو ہے عساق دار صاحب ان کا نام ہے کیا ان کو بھی طلب کیا جائے گا لیکن جیسا کہ خود شعب الدین نے کہا کہ کاؤنٹ ڈاؤن چونکہ شروع ہو گیا ہے ٹائم بہت مقصر ہے اور اس میں کام انہیں بہت کرنا ہے رپورٹ بھی کمپائل کرنی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے دوسری بات جو ایک انٹی جی آئی ٹی کیمپین میں کہوں گا جو حکومت پر الزام ہے کہ اس کے وزراء نے اس کے لیڈروں نے جاری کر رکھی ہے اس میں ہمیں تیزی آتی دکھائی دی ہے کل میں نے اور شعب الدین نے بات کی تھی اس کے پر پروگرام کے اندر کہ جو خاجہ ساد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں ایک نیا لہجہ اختیار کیا گیا ہے اور ایک نئے طریقے سے جی آئی ٹی جو ہے وہ ان کا حدف ہے کیا اس سے انہیں فائدہ پہنچنے جا رہا ہے یا انہیں الٹا نقصان ہوگا کیونکہ اگر ججز یا اس جی آئی ٹی کے جو اہلکار ہیں حکومتی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس طرح پبلیکلی اگر ہارش کرسزم ہوگا تو نیچرلی ہیومن رویہ جو ہیں ان کے اندر فرق پڑتا ہے ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی اپنا کام نیک نہیں تھی کہ ساتھ سر انجام دے اور جو ان کا منڈیٹ ہے جو سبیو کورٹ نے انہیں تیرہ پوائنٹ کا تھا جی تیرہ پوائنٹس جو دیئے تھے تیرہ سوالات ہاں تیرہ سوالات اس کے بیچ رہ کے وہ اپنا کام آسن طریقے سے مکمل کرنے تو میرے خیال سے ایک چیز مجھے اچھی لگی کیپٹنس صفدر کو بلایا وہ سعودی عرب تھے انہیں ریکویس کی دن بڑھا دیں نہیں بڑھائے وہ پاکستان آئے اور پاکستان آکے جی آئی ٹی میں پیش ہو کے اسی دن لندن چلے گے جہاں ان کے بیٹے کی انہوں نے ڈگری مل لیں یہ اچھی بات ہے تیکھیں یہ میں تو اس کو اور ایک لیکے سے بھی دیکھتا ہوں کہ ایک یہاں دو باتیں کہیں جاتی تھی کہ ایک تو فوجی جرنیل جو ہے وہ کبھی کٹیرے میں نہیں آئے گا ہم نے دیکھا کہ مشرف بالآخر کٹیرے میں آئے پھر یہ کہا گیا کہ جو رولنگ الیٹ ہوتی ہے ان کو ایکزمپشنز حاصلز ہیں ان کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کسی حکمران جماعت کا یا اس کے سربراہ کا یا اس کے خاندان کا اتصاب ہوا ہو یہ روایت بھی پڑ گئی ہے سر کہاں نہیں ہے جمہوریت میں نہیں ہے پاکستان میں بات کر رہے ہیں یمہوریت تو نام ہی اکاؤنٹیبلیٹی کا ہے اس کے بارے میں تو ووٹ سے بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے عدالتوں سے بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے اور جو ہیلڈی معاشرے ہوتے ہیں ان میں یہ روایتیں بہت سٹرونگ طریقے سے موجود ہیں جی آئی ٹی کے حوالے سے ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا کے لیے جی آئی ٹی کو پارٹی مت بنائیے جی آئی ٹی کو اپنا کام کرنے دے فیصلہ عالی عدالتوں نے کرنا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا بینچ کرے گا آپ اس کام کو بجائے اس کے کہ اس کو ڈسپیوٹڈ بنایا جائے اس کو اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے معاملات کو الچھا دیا جائے کیوں شویب الدین کو فیدہ ہوگا حاصل انہیں آپ ایک اور چیز بھول گئے زرداری صاحب آگئے ہیں پاکستان بولے ہم اسی حوالے سے بولے جی جی اب انہوں نے کہا ہے وہ چہتے ہیں کہ ہمارا اعتصاب کیا تو اپنی باریاں یہ تو کیوں چیکھتے ہو ہماری شہید بی بی کو گسیٹا آپ کی بیٹی کو بلایا تو کیوں چیکھیں مارتے ہو وہ تو بڑا تانے دے رہے ہیں ہاں میرے خیال سے پیپلز پارٹی والے جس طریقے کے ڈونگرے آج کل برسا رہے ہیں اور خاص طور سے جب سے زرداری صاحب واپس آئے ہیں نواب شاہب انہوں نے عید کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جو بیانات انہوں نے جاری کی ہیں اس کے حوالے سے وہ دو باتیں کر رہے ہیں ایک تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے خاندان نے بہت اتصاب جو ہے جھیلہ بھی ہے انہوں نے اور بھٹو کے خاندان اب اس لیے بھٹو کے خاندان درداری صاحب کی تو کوئی روایت اتنی نہیں ہے تو ایک تو اس کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا ہور چوپو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتا لگا ہے تو انہوں نے کی ہندہ ہے اپنی اپنی باری آئی ہے اب اپنی باری آئی ہے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پوائنٹ سکورنگ پر ہے آج کل لیکن ہماری خواہش یہ ہوگی کہ خدارہ اس روایت کو ہیلدی مصبت انداز میں آگے بڑھنے دیجئے اتصاب ہونا چاہیے وہ بالکل ہونا چاہیے کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے زرداری صاحب نے ایک چیز اور کوئی ہے اپنے غصے کا تل کا وہ کہتے ہیں سارے گندے انڈے مجھے عمران کے دعوی باری نظر آ رہے ہیں یار یہ اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے بتیس کے قریب مختلف لیولز کے لیڈر جو ہیں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے جوائن کیا ہے تاریخ انصاف کو جنہیں زرداری صاحب نے گندہ انڈا قرار دیا ہے آج جی اور انہیں گندہ انڈا کہہ کے یہ بھی کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان گندے انڈوں کو عمران خان بھی ٹکٹ نہیں دیں گے ایک تاریخی حقیقت یہ ضرور بتانی چاہیے اور چونکہ شویب الدین کی سپیشلائزیشن ہے پیپلز پارٹی ان کی بیٹ رہی ہے ایک طویل عرصے تک تو وہ یہ ہے کہ جس نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے کبھی وہ ورکر لیول پر اس کو کہیں بھی جا کے پناہ نہیں ملی ہے اس کو ووٹ اس کے جیالے نے دے کے پارلیمنٹ تک پہنچا ہے سرکھار صاحب پانچ ہزار ووٹ پہ آگئے لاک لاک ووٹ لینے والے ایسے لوگ جن کو الیکٹیبل سرٹینٹی کے ساتھ رامے صاحب کہاں گے جتوہی صاحب کہاں چلے گئے سب ختم ہو گئے سب نے چلا جانا ہے کوئی چلے گئے ہیں کچھ سفر میں ہیں سب کی باری ہے برای ہی افسوس ہوتا ہے جب انصاف بھی اشرافیہ اور غریب کے درمیان نہ برابر آئے انصاف وہ ہے جو خلیفہ کو بھی اتنا ہی ملے جتنا کہ اس کی رہایہ کو ملتا ہے حکمران کو اور آج کل کے غریب عوام کو اسی طرح ہونا چاہیے لیکن ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تصویر دیکھئے یہ ہے آج کا انصاف ایم این اے جمشید دستی ہاتھ جوڑ کے مافی مانگ رہا ہے اللہ کا واسطہ ہے میری سزا اس طرح ماددوں کے مجھے مات مارو اور دوسری طرف اچک ذائق قبیلے کا طاقتور ایم پی ہے بغیر ہتھ کھڑی عدالت میں پیش ہوتا ہے یہ ہے انصاف بغاری صاحب اس حوالے سے دو تین باتیں مجھے ارز کرنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے جمشید دستی صاحب ہیں یقینی طور پہ وہ ہماری میڈل کلاس کے نمائندے ہیں سرف میڈ آدمی ہیں ان کی ہمارے دنوں بہت اعترام ہے لیکن وہ کچھ لگتا ایسے ہے کہ کچھ دنوں سے ان کو خواہش تھی کہ وہ بھارت کے جو کجری وال ہیں وہ پاکستان کے کجری وال بن جائیں لہٰذا انہوں نے جس طرح کا ٹائرڈ نواز شریف اور ان کے بھائی شرباز شریف کے بارے میں یعنی جو انداز انہوں نے اپنایا تھا جو لینگویج انہوں نے استعمال کی تھی ہم وہ لینگویج آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہیں فوٹیج ہمارے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے کیا زبان استعمال کی تھی اس کے بعد یہ ہے خیال سے سر کہاں پر یہ بھی بتایا ہے اسمبلی میں نہیں نہیں اسمبلی میں بھی اور باہر اس کنفل بھی ہے ان کی ایک لیکن میرے خیال سے جو ان کا جرم ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ انہار کی واضح انسٹرکشنز اور قانون کے این مطابق بند کی گئی ایک نہر کو جو انہوں نے لوگوں کو ساتھ لے جا کے زبردستی کھولا ہے اور حکومت کی رٹ کو جس طریقے سے انہوں نے انڈرمائن کیا ہے اصل ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ اس حوالے سے بنایا گیا ہے اور یہ میں بات بتا دوں آپ کو کہ جواز اس کے آپ جتنے مرضی ڈھونڈ لیں ایکسکوزز آپ پوری یعنی اپوزیشن جو ہے وہ اب ان کے ساتھ ہے پوری میرے خیال سے جو انجیوز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں میڈیا کی مجارٹی ان کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ لیکن ان کا یہ فیل کہ وہ ایک بند نہر کو کھول دے یہ قانون کی سر مان لیا لیکن ان کو جیل میں رکھ کے ٹورچر کیا جائے سب سے بڑا ظلم ایک یہ جسم پہ کوئی نشان نہیں ہے سونے نہیں دیتے چار دن کسی کو سونے نہ دو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ روایت ہمارے ہاں آپ وہاں پہ چوہیں چھوڑ دیں بچو چھوڑ دیں اسے کمرے کے اندر اور کیا ہوگا دیکھیں گے یہ روایت ہمارے ہاں موجود ہے اگر آپ نواز شیف کا اٹک ٹرائل جو ہے اس کا حوالہ دیکھیں انہوں نے بھی یہی شکایت کی تھی کہ جی میرے سیل میں ساپ چھوڑ دی جاتے ہیں اس کا مطلب وہ بدل لیں گے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کی شکایت کی روایت موجود ہے لیکن اگر ایسا کیا گیا ہے تو میرے خیال سے یہ غیر انسانی بات ہے اور جو انیشل رپورٹ آئی ہے جس کا حوالہ شعبدین نے بھی دیا ہے کہ ان کے جسم پر کوئی ایسے نشانات نہیں ہیں کہ انہوں نے ٹارچر کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے الیگیشن میں یہ کہا کہ مجھے ٹانگوں سے پکڑ کے اور بازوں سے پکڑ کے زمینوں پر گزیٹا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ان سب کچھ کی ایویڈنس مل جانی چاہیے میرے خیال سے اس کے حوالے سے دو باتیں بہت واضح طور پر کہی جا سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ چونکہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور میڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے ان کو زیادہ رسپیکٹ ملنی چاہیے ان وڈیروں اور ان جاگیردانوں کے مقابلے میں جن کو وہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ایک شخص جس نے جتنے روتلس طریقے سے اپنی گاڑی کے نیچے اس سرجنٹ کو دیا ہے جو پہلی فوٹیج آئی تھی شعبدین وہ عادی تھی کہ وہ جب اس سرجنٹ تک پہنچتا ہے تو گاڑی رکی بھی دکھاتے ہیں اب جو فوٹیج آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی سپیڈ سے آتے ہوئے اس نے ہٹ کیا اس کو وہ ہوا میں بلند ہوا ہے اور سر کے بل زمین پر سڑک پر آیا ہے جس سے اس کی موت جو ہے وہ ہوئی ہے یہ رویہ جو ہے یہ ناقابل معافی ہے وہ چاہے اچھک ذائی ہوں چاہے کوئی ذائی ہوں کس حالت میں تھا اس سپیڈ پہ سامنے انسان کو دیکھ کے کوئی پاگل ہے گئے 110 کی سپیڈ پہ مرے گئے یہ قتل احمد ہے آپ کو جگیرداروں کے پاگل ہونے پر کچھ شبہت ہے اس سروں تو بالکل نہیں کہ یہ قتل احمد ہے میرے خیال سے بلوچستان کی روایت میں ناظرین کسی بڑے گھرانے کے فرض کے خلاف اس طرح کا ایکشن انیشیئیٹ پہلے کبھی نہیں ہوا اور اگر اب ہوا ہے تو اسے اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی دور آئے ہیں سپریم کورٹ کچھ کر سکے گی دیکھیں سپریم کورٹ کو جس طرح سے ہم جورت مندانہ اقدامات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مثال آپ کے سامنے جیٹ اے کے حوالے سے بڑے بڑے وہ نام جن کے بارے میں کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عدالتوں میں پیش ہوں گے ان کو مجبور کیا ہے انہوں نے کہ وہ عدالت میں آئے میں اس طرح کو کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سو اموٹو ایکشن لے لیا ہے میری ان سے توقع یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس شخص نے یہ قتل عمد جس کی طرف اشارہ کیا شایب الدین نے وہ کیا ہے تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں سر میری ایک خواہش ہے سپریم کورٹ کے حکم پر کم از کم ہتکڑی لگا دیں تاکہ اسے پتا چلے کہ وہ چاہیہ چک جائی ہو چاہیہ کوئی اور ہو ہتکڑی لگے گی جرم کیا ہے دیکھئے ابھی تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو اس کا حساب دینا ہے کہ اس کو ہتکڑی کیوں نہیں لگی کیوں اس کو اتنی شاند کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ شروع میں تو وہ اتنے بپرے ہوئے تھے کہ انہوں نے میڈیا کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے ہماری فوٹیج مل جاتی ہے تمہیں ہمارا کام ہے یہ اور وہ مثال کہہ دینے کہ آپ کے پاس حادثے کی فوٹیج ہے وہ بابا خدا کے لیے بمبلہ سب نے کوئی پلان کے طاعت کروایا تھا آپ نے تو یہ سب کچھ پلان کرتا اگر وہاں بھی کامیرا لگا ہوتا تو اس کی بھی فوٹیج ہوتی اور ہم نے دکھائی ہے جہاں جہاں ہم نے کامیرا بیٹا ہے وہ ہم دکھاتے رہتے ہیں آجائے جناب ایک اور اپنے بہت ایمان پرسند ایشو کے اوپر ریمن ڈیویس کی کتاب نے جو تحلقہ مچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں مچایا کیونکہ اس نے ان رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ وہ کس طرح ایک ببانگ دہل دن کی روشنی میں لاہور کے موسٹ امپورٹنٹ چوک میں دو بندوں کو جان سے مار کے حلاق کر کے اور اکتیسے بندے کو ہٹ کر کے وہ کس شان کے ساتھ جان کیری کے جہاز میں بیٹھ کے یہاں سے چلے گئے اس کا حساب میرے خیال سے مانگا جانا چاہیے چاہے وہ یہاں کی صبائی حکومت تھی چاہے وہ وفاقی حکومت تھی چاہے وہ ہماری آئی ایس آئی کے جنرل پاشا تھے ان سب سے یہ حساب لینا چاہیے سر کون لے گا یہ اب کیسے ہو رہا حساب اگر وزیر اعظم کا ہو سکتا ہے تو ان کا کیوں نہیں ہوگا کس کا اس کو ریمن ڈیویس کا ہوگا نہیں نہیں اچھا میں سمجھا جائے ریمن ڈیویس کا حساب تو یہ کر سکتے ہوتے تھے پھر اور کیا چاہیے تھا وہ تو کرنے کی مسئلیں یہ تو خوش ہوگی یہ تو سوالی پیدا رہی تھا میرے خیال سے اس میں چار نام تو اس نے بالکل واضح طور پر لیے ہیں شباز شریف ہے نواز شریف ہے عاصف زرداری ہے اور جنرل پاشا ہے یہ ایک طرح کا الیگیشن نہیں ہے ایک طرح کی ایف آئی آئی ہے ان کے خلاف کتاب جو ہے وہ موجود ہے بندہ زندہ ہے اس کے حوالے سے اس کو بنیاد بنا کے ہم اگر ایکشن انیشیئٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہائی ٹریجن کا جو بھی کوئی ایکٹ جو بھی چاہے آ کے یہاں کرے اور پھر اس کو عزت دار طریقے سے بغاری صاحب امریکہ کے وزیر خارجہ کا جہاز جو ہے وہ آ کے لے جائے دم مرنا چاہیے ہمیں بغاری صاحب آپ جو کہنے لگی ہے نا اس کے بعد ایک اور جی آئی ٹی بنائی جائے اس میں یہ چاروں فرات جا کے اپنی بلاہت کریں پچاس جی آئی ٹی بنائیں آپ لیکن یہ حساب ضرور سر ایک جی آئی ٹی پرداشت نہیں اور اس حساب دانا سے بھائی میرے ان کو عادت پڑے گی آستہ آستہ جب جی آئی ٹی اپنا کام صحیح کریں گی ان کو عادت پڑے گی ہمارے ہاں ادارہ کیوں نے کام ٹھیک کرتے کہ آپ جی آئی ٹی بناتے ہیں اداروں کے اوپر اگر آپ اپنی مرضی کے لوگ جنہی سربراہ بنائیں گے تو کیسے کریں گے سربراہ کیوں نیچے کونے ہیں کبھی کسی نے پوچھا اوہ بھائی تمہارے احساسے کیا تھے گاؤں سے تم آئے تھے آئی تمہارے پاس ایک کرم روپیہ ہے تمہاری بی وی بی لینڈ کروز میں پڑتی ہے تم کون سا ہی دارے میں ہو کرتے کیا ہو نیب میں کرتے کیا ہو ایف آئیے میں کرتے کیا ہو ایف آئیے میں بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی جانی چاہیے اس لیے کہ یہ تمام اپنا بھتا لیتے ہیں اپنا حصہ لیتے ہیں شرم آنے چاہیے ان کو دیکھئے ہم نے بہت کچھ ایسا کیا ہے ماضی کی مثالیں مجھے دے دیں جیے جب فاروق لغاری صاحب اس ملک کے سرورا تھے تب ایمل کانچی کو دیا گیا تب یوسف رمزی کو دیا گیا ہم نے اپنے ملک کے قانون کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم ان کا ٹرائل یہاں پر کریں کیا امریکہ نے ہمیں مانگنے سے کوئی مجرم دیا کیا بھارت نے ہمیں مانگنے سے کرنل پروہد دیا کیا ہم اپنی بچی آفیہ صدیقی کو واپس لاسکے جب قسم پرسی کا حال یہ ہے تو پھر میرے خیال سے ان کے ساتھ بھی کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں جلدی جلدی میں ایک دفعہ بھارت کے وزیر ریلوے مسٹر فرنینڈس وہ امریکہ گئے انہوں نے کہا کہ آپ کی تلاشی ہوگی انہوں نے ان کے کپڑے اتروا کے تلاشی لی انہوں نے تلاشی دینے کے بعد کہا تھا کہ مجھے اگلی فلائٹ سے واپس جانا ہے میں ائرپورٹ سے باہر نہیں جانا چاہتا وہ واپس آئے اور انہوں نے آکے ایک لاؤ ایک قانون پاس کیا کہ کوئی امریکن بھارت میں کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کو لٹا کے اس کی تلاشی نہ لی جائے بارہ گھنٹے کے اندر اندر وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس ہو گیا تھا اور امریکہ کی حکومت نے بھارت کی حکومت سے معافی مانگی تھی یہ ہوتا ہے نیشنل ریاکشن ہم نے اتنا تو نہیں کیا بہرحال ہم نے اتنا کر دیا ہے کہ بھائی ہمارے لیے جس کا ویزا ہے وہ بھی ویزا لے کے آئے گا اسے زیادہ ہم نہیں کر سکے ہمیں کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر ہم نے اپنا نیشنل آنر بچانا ہے اگر ہم نے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم بھی ایک سورن نیشن ہیں ہمارے ہاں بھی قانون اتنے ہی سخت ہو سکتے ہیں اگر آپ امریکنوں کو اگر آپ مسلمانوں کو امریکہ سے نکال رہے ہیں اگر آپ پاکستانیوں کے آنے پر پابندی لگا رہے ہیں تو یہاں روکنا چاہیے یہ بتایا امریکہ آپ اتنی دفعہ گئے ہیں کتنے لوگوں کو پروٹوکول ملتا ہے وہاں پہ کسی کو پروٹوکول ملتا ہے دیکھا ہے ہم یہاں پہ ان کو پروٹوکول میں اندر تک جا کے وصول کر کے لے کے جاتے ہیں یہی وہ تفریق ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس نحج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا نیشنل آنر جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے لوگ یہاں آکے سنگین گھناؤنے جرائم کر کے سکاٹ فری اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جاتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بہت مثالیں دی ہیں اور بہت مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہیں ان سی آئی اے کانٹریکٹر کی یہاں موجودگی کس کا فیل تھا کس وزیر سفیر کے ہوتے ہوئے یہ اتنی تعداد میں پاکستان آئے تھے ان سب کا اتصاب ہونا چاہیے سر انہوں نے گھر کیسے قرائے پہ لیے کس نے قرائے پہ دیے کوئی قانون ہے پوچھنے والا کہ سی آئی اے کے کانٹریکٹرز پاکستان میں گھر قرائے پہ لے کے رہتے رہے ریمن ڈیوازنٹ کمپنی ساری ابھی تو خدا کا شکر یہ ہے کہ امریکہ یہاں پر اپنے کانسلیٹ کے نام پر دھائی سو اکڑ کے اوپر ایک یوج امارت تعمیر کرنا چاہتا تھا جو میں کریڈ دوں گا لاہور کی خاص طور سے لوکل بلدیہ کہتے ہیں آپ لوکل بڈیز انہوں نے ریزسٹ کیا اور وہ اپنے اس یعنی گھراؤنے منصوبے کو تکمیل کرنے سے باز رہے اگر وہ یہاں بن جاتا اس پر چھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وہ ایک یا دو افسروں کا کام تھا کیوں اس وقت لاہور میں کوئی لوکل کارمنٹ نہیں تھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا اور انہوں نے وہ راستے روک دیا سارے نہیں ہونے دیا وہ کام ناظرین چین آج پھر گھل بھی ہم نے اس وقت بات کی تھی لیکن ایشو آج الگ ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو انیس سو باسٹھ میں چین اور بھارت کی ایک جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا نتیجہ یہ جو ہوا تھا بھارت کے ساتھ وہ بھارت آج تک اپنے زخم پر دیکھتا ہے کہ زخم ابھی ملتمل نہیں ہوئے ان کے لیکن ان کا وہ تنازعہ بھی چاری ہے چین نے ابھی بھارت کو پھر وارننگ دی ہے اس کے مرچے مسمار کر دی ہیں بھارت سمجھ سکے گا زبان اس کی لیکھ یہ چین کو اپنی زبان سمجھانی آتی ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ نائنکن سکری ٹو کی جو وار تھی وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی جب چین کی قیادت نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ بیہیو نہیں کر رہا ہے بارڈر کے اوپر ایسی حرکات ہیں اس کی تو انہوں نے الزام آیت کیا پہلے تو یہ کہ ہماری بھیڑ بکریوں کے دو ریوڑ جو ہیں وہ بھارتی فوجی اٹھا کے لے گئے ہیں گیر کے ان کو اپنے علاقے میں لے گئے ہیں اس چارج پر انہوں نے ان کو دھمکی دی اس کے بعد الٹی میٹم دیا اور اس کے بعد وہاں جنگ شروع ہو گئی ڈسپیوٹ تو موجود تھا بارڈر کا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو مزہ بھارت نے چین کے ساتھ جنگ میں چکھا سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ آج تک چائنہ کے قبضے میں ہے اور یہ جو تازہ واردات ہے وہ اس لیے ہے شروع بدین کے بھارت نے ان ظاہرین کو چائنہ کے علاقے میں طبط میں جانے سے روک دیا تھا جو وہاں سے آنا چاہ رہے تھے اور اس کے نتیجے میں پھر چائنہ کی قیادت نے بھارت سے پہلے ریکویسٹ کی پھر ان سے مطالبہ کیا پھر اس کا تقاضہ کیا اور بل آخر انہوں نے پھر رد عمل کے طور پر جو سب سے بڑا جو وہاں مرچہ تھا ان کا جس کو آپ کہتے ہیں ہیوج بنکر اس کے اوپر بلڈوزر کے ساتھ اس کو بلڈوز کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا یہ چین کی طرف سے بھارت کو میرے خیال سے وارننگ ہے کیونکہ اس کا رویہ سی پیک کے حوالے سے جو ہوتا جا رہا ہے اس کا رویہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے چین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں جس طرح سے بھارت کو چودری بننے کا شوق ہے اس سب کچھ کا حساب کتاب کرنے کا میرے خیال سے وقت آرہا ہے ایک معمولی سی غلطی جو ہے بھارتی کی عدد کی یا مودی کی امریکہ کی شے پر اگر اس نے کی تو اس کا نتیجہ بھگنا پڑا ہے آپ کو یاد ہے وہ آرمی چیف نے کیا کہا ہے انڈیا کے بپن راوت صاحب نے وہ کہتے ہیں ہم دو محاضوں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پاکستان سے اور چائنہ سے بیک وقت لڑ لیں گے یہ پاگل ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی بھارتی فوج افواج کے چیف سائے ہیں یا وہ دماغی طور پر پیدل ہوتے تھے یا ان پر دیوانگی کے دورے پڑتے تھے لیکن سب نے یک زبان ہو کے بھارت کی سبل قیادت کو ہمیشہ یہ بتایا چاہے وہ کانگرس تھی چاہے وہ بیجے پی تھی کہ پاکستان کے ساتھ نہ آپ کنونشنل وار جیت سکتے ہیں نہ آپ نیوکلئر وار جیت سکتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی اس قسم کی حرزہ سرائی کا زیادہ نوٹس نہیں لینا چاہیے میرے خیال سے چائنہ جو ہے وہ بھارت کو کسی بھی ایک جواز بات کو جواز بنا کے سبق سکانے کے موڈ میں مجھے دکھائی دیتا ہے آگے جو ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جی آپ اگلے ایشو پہ جانا چاہ رہے ہیں آج بلکل جانا چاہ رہا ہوں اصل میں وہ ایشو بڑا اہم ہے کشمیر پھر آ جاتا ہے پھر انڈیا آ جاتا ہے ہم تو لگتا ہے انڈیا کا مطلب ہے آج جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں چچو وہ آپ دل سے نہیں کر رہے ہیں کیوں صاحب؟ اس لیے کہ میرا پرائم نسٹر جس کے بارے میں آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ بہت دوستانہ رویہ ہے کشمیر پر کبھی بات نہیں کرتے ہیں کس بارے میں کہا ہم نے پہلے ایرانی لیڈر کا بیان سنے پہلے ہم اپنے لیڈر کی بات کریں گے جو گٹ جوڑ بھارت اور امریکہ کا ہوا اس طریقے سے بغلگیر ہونے کی باتیں ہم نے کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ بھی اخبارات میں بھی اس کے اوپر پرائم نسٹر نے کیٹیگوریکل سٹانس لیا ہے مجھے اس بات کی بہت کچھ ہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مشترکہ علامیہ میں ذکر نہ ہونا تشویشناک ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کشمیریوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے یہ پہلی چاٹیو کہیں تو دے دیکھ دیول کو اس کا کریڈٹ جاگو پاکستان میں کسی کی جورت ہے وہ کہے ہم کشمیر کی حمایت نہیں کریں گے لوگ جان سے مارتے ہیں یعنی جب وہ نہیں بول رہے تھے تو بھی آپ کو تکلیف تھی تو تب یہ تکلیف تھی کہ بولو کشمیر ہمارا کا آز ہے جب قائد اعظم کہہ گئے شہرک ہے تو شہرک ہے اس کے حوالے سے تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کشمیر بھارت کا ٹوٹنگ نہیں ہے بلکل نہیں کشمیر نے ریاستی دہشت گردی کر کے یہ دیکھ لیا کہ لوگ گولیوں کے سامنے پاکستان کے جھنڈے لے کے آ رہے ہیں لوگ گولیوں کے سامنے توپوں کے سامنے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں چودہ اگست لائیں وہ کھڑے آپ کے ساتھ میچ جیت کے آئے ہیں کہیں بھی کوئی بھی میچ جیتے ہیں پاگلوں کی طرح وہ نکلتے ہیں یہ جو ابھی چمپین سٹافی جیتے ہیں اس کی سیلیبریشن سری نگر میں ہوئی ہم سے زیادہ وہاں ہوئی ہے اب آجیں آپ جو ذکر پہلے کرنے چاہ رہے تھے مجھے خوشی ہے بہت خوشی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ چھپنی انسلامی ممالک میں سے کوئی ہماری بات ایرانی لیڈر نے بڑا کھل کے کہا ہے کشمیر پہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اس سے اچھا کیا ہوگا بخاری صاحب دیکھئے ان کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو لفظی طور پہ بتا دوں ایرانی سبیرم لیڈر کا کہنا ہے کہ کشمیر پر ظلم کرنے والوں کا دنیا بائیکاٹ کرے ارے بابا ایسی بات تو ہم نے کبھی نہیں کیا یہ تو بہت ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چوہبودین کہ یہ تو بڑا جرد بندانہ ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دنیا کھل کر کشمیری اور فلسطینی عوام کی حمایت کرے یہ تو ایک ایسے ایسی گفتگو ہے ایک ایسا یعنی انہوں نے انیشیٹم لیا ہے جس کا گراس روٹ لیول پر پوری مسلم امہ میں استقبال کیا جا گیا میرے خیال سے لیڈرشپ چاہے جس ملک کی جو بھی سوچتی اور سمجھتی ہو لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے کشمیر اور فلسطین کے بارے میں میرا نہیں خیال کے دو رائے ہو سکتی سر اسی اسلامی مسلم امہ میں جب بھی اوائی سی کی میٹنگ ہوتی تھی کشمیر کے بارے بات ہوتی تھی کیا وجہ ہے ہم اتنے کمزور پڑ گئے کہ ہمارے ساتھ ہی کوئی نہیں کڑا یہ بدقسمتی کی بات ہے رابطہ گروپ جو ہے کشمیر کے اوپر اوائی سی کا اس کی بھی کوئی زیادہ ایکٹیوٹیز نہیں ہیں جب ہم یونائٹنڈ نیشن میں تھے سپٹمبر میں تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ دو افیکٹ فائنڈنگ مشنز بھیجے جائیں گے لیکن ہر دفعہ ایسے کسی بھی انیشیٹیو کی بھارت جو ہے پوری قوت کے ساتھ ایک نام لے لو گناہ گار کا نام لے لو یہ صلاحات کو پہنچانے والے کا بلانا فضل ارمان دیکھیں وہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے یس ان کا نام ضرور آتا ہے لیکن وہ اس کاؤس کے خلاف ہوں گے میں نہیں کہتا کاؤس کے خلاف ہوں گے وہ اپنے تائیں کوشش تو کرتے ہوں گے لیکن چونکہ ان کی پذیرائی بھارت میں بہت ہوتی ہے اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ اب صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں ان کی جماعت کے بڑے بھی وہاں پہ ہیں ہاں علمائی جمعیت علمائی ہنج جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہے وہاں کی لیکن یہ ایک اور ذرا ایشو کے وہ طرف بھی چلتے چلتے میرے خیال سے گفتگو ہونی چاہیے کہ گائے کے ایشو کو لے کے ابھی بھی وہاں پر بھارتی انتہا پسندوں کا وہی حال ہے ابھی ایک تازہ ہلاکت وہاں جو ہے نوجوان کو مار دیا بچے یہ میرے خیال سے اس کے اوپر ہماری حکومت کا نا بولنا جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہم یونیٹڈ نیشن میں ایشو تک نہیں اٹھانے کے لیے تیار ریاکٹ کرنے کو تو چھوڑ لیں آپ دیکھیں ایک امریکی دنیا میں کسی حصے میں کسی بھی طرح مار جائے وہ پاگلوں کی طرح اڑتے ہیں اور وہاں فیکٹ فائنڈنگ کے لیے اپنے بندے بھیجتے ہیں ایف بی آئی پہنچ جاتی ہے چیک کرتی ہے کیوں مرا کیسے مرا کون زمدار ہے ایک امریکی کہیں بھی ہم روزانہ مرتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے میرے خیال سے ہم اس پروگرام کی وساطت سے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو پلیٹفارمز موجود ہیں چاہے وہ او آئی سی کا رابطہ گروپ ہے چاہے پاکستان کی کشمیر کمیٹی ہے ہاؤس کی ان سب کو ریاکٹیویٹ کریں اور ایک ڈپلومیٹک افینسیو لانچ کریں جو پوری دنیا کے کیپٹلز کو وزٹ کر کے جا کے وہاں بتائیں کہ اے اکل کے اندو تم نے جو خاموشی مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے یہ ہیں وہ امیجز جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو وہاں ریاستی دیشنگردی کی بدنما بتر مثال جو ہے ہر نئے روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ نہیں بولیں گے تو دنیا میں ظلم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا لیکن میں اس پہ بڑا پھر دوبارہ کہوں گا کہ مولانا فضل امان کی طرح نہیں کہ وہاں گئے شام کو پاکستانیوں سے ملے روٹی شوٹی کھائی روٹی شوٹی چوہی شجاعت والی کھائی اور اس کے بعد چلے گئے اس کے بعد ساتھ چوہی شجاعت والی وہ بھی کہوں نا مٹی پاؤ یہ نہیں کرنا آپ نے کھڑا ہونا ہے ملنا کس سے ہے اس ملک کے پلیسی سازوں سے ان لوگوں سے جو ایم پی ایز ہیں جو ایم ایز ہیں وہاں وہ لوگ جو بات کر سکتے ہیں نہیں کریں گے اللہ کا واسطہ ہے قوم آپ سے منتہ کر رہی ہے خدا کے لئے کشمیر کے لئے کچھ کرو ناظرین ہم تو ان سے صرف ریکویسٹ نہیں کر سکتے ہیں کوئی طاقت رہنی ہمارے پاس پھر ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز اس ملک کے لئے کچھ کریں آج تک کے لئے اتنا ہی سلیم بغاری اور شویب الدین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی